اسلام علیکم جی فیاضرہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بات کریں گے امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کے حوالے سے امیر بلاج جو کہ لاہور کی ایک بہت بڑی شخصیت کاروباری شخصیت تھا اس کو لاہور کے علاقے چونگ میں تقریباً آج سے کوئی ڈیڑھ دو ہفتے قبل شادی کی تقریب میں شرکت کے دوران ایک شخص نے قتل کر دیا تھا اس حوالے سے بات کریں گے انتہائی اہم پیشرفت اس کیس میں ہوئی ہے اب تک تقریباً گیارہ پولیس کی ٹیمیں مختلف طریقوں سے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں مختلف طریقوں سے شہادتیں کٹھی کر رہی ہیں ایویڈنس کٹھی کر رہی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ امیر بلاج اور فٹیپو ٹرکاں والا جو ہے اس کا اس کے بھائی امیر موصب نے اس کی افعیہ درج کروائی تھانا چونگ میں جس میں گوگی بٹ اور خواجہ طریف گلشن اور فٹیفی بٹ اور چار کس ناملوم افراد کو نومینیٹ کیا گئے اس کے بعد جو ہی انویسٹیگیشن کا دائرہ آگے بڑھا اور پولیس کے ہائی افیشلز اس سارے میٹر کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے اتار چڑھاؤ بہت ساری چیزیں کیا سرائیاں اس کیس میں سامنے آئیں حالہ قتل بھی بدلا گیا اس حوالے سے فرانزک لیب کو لے کر رپورٹ کو لے کر پوست مارٹم کو لے کر بہت ساری چیزیں اس کیس میں سامنے آئیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے پلان کر کے ریکی کر کے اور پری ارینڈ پلان کے تحت یہ مدر ہوا ہے ابھی ریسنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انتہائی قریبی دوست بچپن کے دوست احسن شاہ کو رات کہے پولیس نے پولیس کی بھاری نفری نے ان کے گھر سے گرفتار کر لیے اور جب یہ مدر ہوا اس وقت احسن شاہ جو ہے وہ جو کہ ٹیپو آمیر بلاج ٹیپو کا بہت قریبی دوست ہے وہ سعودی عرب میں تھا عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا تھا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت زیر حراست ہیں اس وقت تقریباً پچاس سے زیادہ لوگوں سے اس کیس کی نویسٹیگیشن کی جا رہی ہے ان کی سٹیٹمنٹ پہ یا شک و شبہات کی بنیاد پر احسن شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے کہ شاید ان کی ریکی میں امیر بلاج ٹیپو کی ریکی میں ان کا کوئی رول ہے یا ان نے انفرمیشن پروائیڈ کی یا ایسا ہے پولیس کا ایسا انکشاف ہے پولیس نے یہ انکشاف کیا ہے اور ایک شک کی بنیاد پر انہیں بھی حراست میں لے لیا ہے اور انویسٹیگیشن کا دائرہ کار اس حد تک پڑ گیا ہے اس سے پہلے گوگی بٹ کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور انتہائی کلوز مارجن سے وہ گرفتار نہیں ہو سکا اس کے دیگر جو بہنوئی ہیں ندیم بھائی صاحب اور دیگر لوگ انہیں وہ بھی زیر حراست ہیں اسی طرح سے حالانکہ وہ ایف ای آر میں نومینیٹڈ نہیں ہیں لیکن وہ زیر حراست ہیں پولیس اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اصل ملزم کی شناخت ہو گئی اور اس ملزم کا پتہ چل گیا کہ اس کا ملزم کسا تعلق ہے اس کا موبائل فون قبضے میں آ گیا اور وہاں سے ایک سلسلہ جو ہے انویسٹیگیشن کا شروع ہو گیا وہاں سے عالی قتل بھی برامت ہو گیا اور اب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس میں کون کون لوگ شامل ہیں اس ساری چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور نئے سے نئے چہرے بے نکاب ہوتے جا رہے ہیں اور انتہائی افسوسناک یہ طریقہ ہے افسوسناک یہ واردات ہے آپ جانتے ہیں کہ امیر بلاج ٹیپو کے والد کو بھی قتل کیا گیا تھا اور ان کے دادا بلا ٹرکاں والا کو بھی قتل کیا گیا تھا لاہور یہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور اہل لاہور اور بہت سارا کاروباری طبقہ اس حوالے سے پریشان بھی ہے اور افسورتہ ہے ان کا قتل کی واردات کے بعد ابھی اسی لیے اتنا زیادہ اس میں نئے سے نئے انکشافات ہوتے جا رہے ہیں نئے سے نئے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں اور ابھی پولیس ہر طرح سے ہر پہلوں سے دیکھے جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امیر بلاج اور فٹیپوٹ ٹرکاں والا کے جو دوست ہیں حسن شاہ انہوں نے کسی پیسوں کے لالچ میں یہ کچھ ایسا کیا ہے میرال پولیس ابھی اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے اور جیسے اس میں کوئی فردر اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا اس کیس پہ جو لیگل اپینین ہے انشاءاللہ وہ بھی میں دوں گا کہ مرڈر کی کیسز میں انویسکیشن کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے اور اس میں جزا سزا کا پرنسیپل کیا ہوتا ہے اور کیا اس کیس میں جزا سزا کی طرف یہ کیس آگے بڑھے گا یا نہیں ہوگا یہ ساری چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ